السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم ٹاکس دوستو رمضان کی پوری مہینے اور ہر مہینے کے درمیان سنت کے مطابق تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھنے سے ہماری عمر دراز ہوتی ہے اور یہ ہمارے جسم میں کینسر کے سیلز کو بننے سے رکھتا ہے یہ بات میں نہیں بلکہ سائنس ڈیلی کا ایک کارٹیکل کہہ رہا ہے دوستو ہمیشہ سے رمضان گیر مسلمانوں کی تنقید کا نشانہ رہا ہے ان کے مطابق بینا کھانے اور پانی کے انسانی جسم فاکے کی طرف جا سکتا ہے ہمارے جسم کے تین مرکزی فیول ہوتی ہیں جو کہ گلوکوز پروٹین اور فیٹ ہیں پرانے سائنس دانوں کا کہنا ہے اگر انسان روزہ رکھے گا تو کچھ گھنٹے بعد اس میں گلوکوز کی سپلائی کم ہو جائے گی اور پھر اس کی پروٹین سے اس کا جسم دوانائی لینے لگے گا ہمارا دل دماغ اور باقی ازا سب پروٹین سے بنے ہوتے ہیں تو یہ انسان کے لئے بہت خطرناک ہے لیکن اب جدید ریسرچس نے اس تھیوری کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے دوستو ہمارا جسم سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ سیلز بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور صرف کچھ دن تک ہی صحیح طرح کام کر سکتے ہیں ہمارا جسم کچھ دن کے بعد ان سیلز کو اپاپٹووسیس اور اوروٹو فیگی کے ذریعے ختم کر دیتا ہے تاکہ ان کی جگہ نئے سیلز بن سکیں اور جب انسان روزہ رکھتا ہے سیلز ہیں وہ اس کمیل کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم بہت آسانی سے ان سیلز کو پہچان کر ختم کر دیتا ہے اور ان کی جگہ نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کینسر تیزی سے گیر فعال سیلز بننے کے عمل کو کہتے ہیں یہ غلط سیلز ہمارے جسم میں کوئی کام سر انجام نہیں دیتے ہمارے جسم پر بوجھ ہوتے ہیں جب روزے کے توران ہمارا جسم گلوکوز اور پانی موجود نہیں ہوتا تو یہ سیلز بھی تیزی سے تقسیم نہیں ہو پاتی اور ان کے افضائش رک جاتی ہے اس طرح روزہ ہمارے جسم میں کینسر بننے سے بھی روکتا ہے تو جو شخص رمضان میں ہر سال تیس روزی اور ہر مہینے کے درمیان تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو سنت کے مطابق روزہ رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچے گا لیکن عمومن دیکھا جاتا ہے رمضان کے بعد لوگوں کا وزن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک اور ریسرس سے ثابت ہوا ہے رمضان میں ایتلیٹ، ریسلرز اور دوسری سپورٹس پرسن کا ناصف وزن کم ہوتا ہے بلکہ ان کا مسئل محس بھی بڑھتا ہے یعنی اگر ہم خوراک کھانے پہ احتیاط کریں روگنی چیزوں سے بچیں اور اچھا طرز زندگی احتیاط کریں تو ناصف ہمارا وزن میں کمی آئے گی بلکہ ہماری عمر بھی دراز ہوگی اور ہم بہت سی موزی بیماریوں سے بھی بچیں گے دوستو روزہ صحت مندفرات پر رکھنا فرض ہے جو لوگ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان پر یہ تو سرچیز لاغو نہیں ہوتی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ